موسیقی الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ وسلم علی سید الانبیاء والموصلین و علی آلہی و اصحابہی اجمعین و من تبعہم بی احسان الی اومدین اما بعد ناظرین اکرام سلسلہ یا اسماعی حسنہ کی یہ اٹھامیس وی نشیست ہے اس نشیست میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک عظیم نام العظیم اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے ناظرین اکرام اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے العظیم یعنی اللہ سبحانہ و تعالی عظمت والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نہایت بلند مقام رکھنے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت کس درجہ کی ہے انسان اپنی عقل سے اسے تصور میں نہیں لاسکتا ہے انسان کے عقل سے یہ متجاویز ہے اللہ سبحانہ و تعالی بہت عظیم مقام رکھنے والے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے عظمت نامی جو چیز ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے بندوں کے درمیان بھی رکھی ہیں ایک انسان دوسرے انسان کو اس کے علم کی وجہ سے اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کے اچھے کردار کی وجہ سے اس کی بہترین صفات کی وجہ سے اسے جو بڑا منصب ملا ہے اس وجہ سے اس کے اندر جو ہنر اور کاری گری ہیں اس کی وجہ سے اس کے پاس جو مال ہے اس کی وجہ سے اور پھر اس کے والدین اس کے آسات عزام یا سرپرس یا حاکم کوئی بھی انسان ہو ایک انسان اپنے سے بڑے لوگوں کی عظمت بجا لاتا ہے ان کے مقام کو سمجھتا ہے ان کی عزت اور احترام کرتا ہے اور جب معاملہ رب العالمین کہاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی العظیم ہے اس کا احترام اس کی عزت اس کا مقام کس قدر عالی ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید بھی فرمایا سورة النوح میں اللہ رب العالمین کی عظمت کو بجانانا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کو بجانانے کا مظہر کی اہم وہ بھی ہمیں جاننا چاہیے ناظرین کرام اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کا اندازہ لگائی یہ کہ اللہ رب العالمین نے سورة الزمر میں بیان فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُمْ نَوْمَ الْقِيَامَةُ وَالْسَمَوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِ پوری زمین اللہ سبحانہ وتعالی کی مٹھی میں ہوں اور کل آسمان ساتوں کے ساتوں آسمان اللہ سبحانہ وتعالی اس کو لپیٹ دیتے ہوں اور لپیٹ کر کے اللہ رب العالمین کے وہ دہین ہاتھ میں ہوں اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کا اندازہ لگائی یہ اللہ رب العالمین نے آیت القرصی میں بیان فرمایا وَسِعَ قُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو کرسی ہیں وَبْمَوْزِعُ الْقَدَمَيْنِ جیسے کہ ابن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے دو پیر رکھنے کے جگہ ہیں جسے الکرسی ہیں جسے الکرسی کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی یعنی اس قدر عظیم ہیں کہ سبحانہ وتعالی وَسِعَا كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ زمین و آسمان سے کتنی بڑی اللہ سبحانہ وتعالی کی کرسی ہیں جو کہ اللہ رب العالمین کی پیر رکھنے کے جگہ ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ رب العالمین العظیم ہیں اللہ سبحانہ وتعالی مقام کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے عالی ہیں بلند ہیں اور اللہ رب العالمین نہایت عظمتو علیہم ناظرین اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ العظیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ عنہمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَمَّا الرُّكُوع فَعَظِمُ فِيهِ الرَّبِّ کہ رکو میں تم رب العالمین کی عظمت وجہ لاؤم یعنی یہ کہہم کہ سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم یہ رکو میں کہنا چاہئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عظموا فِي الرَّبِّ رب کی عظمت کا اظہار کرو رب کی عظمت کو وجہ لاؤم ناظرین اکرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو بجہ لانے کا ایک ایک مظہر ایک شکل اور اس کا ایک تقاضی یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین کی عزت کی جائے اللہ رب العالمین کے دین کے جو شعائر ہیں یعنی جس طرح سے قعبت اللہ ہے صفہ مروہ کی پہاڑیاں ہیں مینہ کا میدان ہیں عرفات کا میدان ہیں اور اسی طرح سے مسجدیں ہیں اللہ رب العالمین کا دین ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں پر عمل کرنے کا حمی حکم دیا ہے کوئی حلال روزی اخیار کرتا ہے اور کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آکمات پر عمل کرتا ہے کوئی مسلم خاتون برقہ پینی ہوئی ہیں اور حلال حرام کی تمیز کرتی ہیں کوئی مرد دارے چھوڑ کر کے حلال حرام کی تمیز کرتا ہے اور نیکی کا حکم دیتا ہے برائی سے روکتا ہے ہم نے کچھ ظاہری مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ورنہ اگر اس کی جزیات میں جائیں تو آپ اس کو جوڑتے ہوئے جائیں جو شخص بھی اللہ سالہ کے دین کے خریب آتا ہے اور اللہ رب العالمین کا جو کل دین ہیں اس کی ایک ایک جس کا احترام اس کی ایک ایک جس کی عزت یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی عزمت پر دلالت کرنے والی چیز ہیں اللہ تعالی نے صورت الحجم میں بیان فرمایا رب العالمین کی شعائر کا احترام اس کی عزمت اور اس کی بڑائی کو دل میں تسلیم کرنا یہ دلوں کے تقویے کے دلیل ہے اللہ رب العالمین نے صورت الحجم میں بیان فرمایا ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی العظیم ہے یقیناً وضول عظمہ ہے وہ احترام اور عزمت والی ذات ہے ایک انسان ہے جسے اللہ رب العالمین نے کچھ صلاحیتیاں تا کی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں کچھ چیزیاں تا فرمائی ہیں وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے اور ایک انسان اللہ رب العالمین کی مخلوق کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح عظیم سمجھیں جو کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں کسی کو موت اور حیات نہیں دے سکتا ہے کسی کو ہوا اور پانی نہیں دے سکتا ہے کسی کے لئے کچھ نہیں کر سکتا ہے کسی کے لئے نہیں اپنے لئے ہی وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے بھلا وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے اس کی عزت اور احترام والی بات کیسے ہو سکتی ہیں اسی لئے اللہ رب العالمین ان سارے لوگوں کو جو اللہ رب العالمین کے عبادت میں شریک کرتے ہیں جیسے اللہ کے عظمت بجانانا چاہئے ویسے انسان کے ایک مخلوق کی وہ عظمت وجہ لاتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں جہنم میں بھیج دے گا اللہ سبحانہ وتعالی انہیں جہنم میں داخل کر دے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة الحق قامے خضوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلت درعوہ سبعون ذراعا فسلکوہ کیوں؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم اللہ سبحانہ وتعالی جو کہ العظیم ہے اس پر ان کا ایمان نہیں تھا جیسے اللہ رب العالمین کو العظیم ماننا چاہیے ویسے یہ بندوں کو اللہ کی مخلوق کو العظیم مان رہیں انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا اور انہیں جہنم کا مستحق قرار دیا جائے گا سبحان اللہ العظیم اللہ رب العالمین العظیم ہے یہ صرف رب العالمین کا حق ہے ناظرین اکرام اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کو دل میں بٹھانا چاہیے اور اس کا اظہار کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی اس عظمت کو لوگوں میں بیان کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے عصمان حسنہ اس کے صفات علیہ کو پڑھنیں پڑھانیں اسے سمجھنیں اسے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی